ہلو ایوری ون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم شہباز فورنسک میڈیسن کے چیپٹر نمبر فور کا ایک اور ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسفکزیا تو یہ ہمارے پاس تیسرا موڈ آف ڈیتھ ہے اکارڈنگ ڈو بچٹس کلاسیفکیشن تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ڈیتھ فرم دی فیلیر فنکشن آف لنگ اس کولڈ اسفکزیا اگر لنگ جو ہیں وہ کام کا نہ چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے بندے کی تو اس کو ہم بولتے ہیں اسفکزیا خوزز کیا ہوتے ہیں اسفکزیا کے نمبر بن پہ ہے پیرالائسز اور ریسپاریٹری مسل ڈیو ٹو پیرالائسز ہو جائے ریسپاریٹری مسل کی ڈیو ٹو کوئی ڈیزیز ہو جائے یا پھر کوئی انجری ہو جائے یا پھر کوئی ڈیبلیٹی ہو جائے نمبر ٹو پہ ہے اپسٹرکشن ڈو ایر پیسیجز ایر پیسیجز کی اپسٹرکشن ہو جائے ایر پی ایر انٹرنلی بائی فورن بوڈی ٹیومرز اینڈ روننگ اگر ایر پیسیجز کی آبسٹرکشن جو ہے وہ انٹرنلی ہو مطلب اندر سے ہو تو وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے فورن بوڈی مطلب جیسے کوئی چیز اٹک جائے کھاتے وقت یا پھر ٹیومر ہو جائے ایر پیسیج میں یا پھر دراؤننگ کے آپ میں جو ہے وہ پانی بھر جائے ایر پیسیج میں تو آبسٹرکشن ہو جائے گی ایر پیسیج کی انٹرنلی بی پیئی ایکسٹرنلی بائی ہگنگ conten and مہنگ اور ایکسٹرنلی ابسٹرکشن ہو جائے ایر پیسیج کی وہ کس طرح ہوگی ہینگنگ کے کےس میں جو روپ ہوتی ہے اس سے ایکسٹرنلی اوبسٹرکٹ ہو جاتے ہیں prenسٹرنلی eternity کوئی کسی کا گلہ دبا دیتا ہے رسی سے تو اس سے بھی ائر پیسجز اوبسٹرکٹ ہو جاتے ہیں مگنگ کے کیس میں بھی مگنگ میں کیا ہوتا کہ کوئی اپنے فاظر سے کسی کا گلہ دبا دے تو اس میں بھی اس کا ائر پیسج اوبسٹرکٹ ہو جائے گا سی پہ ہے انوالونگ لیرنگس اگر لیرنگس انوالو ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ائر پیسجز جو اوبسٹرکٹ ہو جاتے ہیں لیرنگس کس طرح انوالو ہو سکتا ہے اسپازم ہو جائے لوتس کا یا پھر انگیو نیروٹک ایڈیما ہو جائے نمبر ثریстрой حیث ہے کولافس آف لنگز لنگز کا کولافس ہو جائے نمبر فور پہ ایم بولیزم اور فلمونی آرٹری پلمونی آرٹری کا ایم بولیزم ہو جائے نمبر فائف پہ بریدنگ ارسپائرابل گیسز کاربان مونوکسائید کاربان ڈائوکسائید کوئی بندہ کاربان مونوکسائید کاربن ڈائوکسائیڈ کو انہیل کر دے جو کہ ارسپائرابل گیسز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کے لنگ جو ہیں ان کا فنکشن فیل ہو سکتا ہے نمبر سکس پہ ہے لو اکسیجن ہے ہائی آلٹیٹوٹ کوئی بندہ ہے جو ہائی آلٹیٹوٹ پہ چلا گیا وہاں پہ لو اکسیجن ہے تو اس وجہ سے بھی اس کی رہت ہو سکتی ہے تو یہ سارے ہمارے پاس causes تھے اس کے بعد ہمارے پاس کون سے پوسٹ مارٹم فائنڈنگز ہوتی ہیں اسفکزیا کے کیس میں پوسٹ مارٹم فائنڈنگز depend upon type of death being very characteristic تو پوسٹ مارٹم فائنڈنگز کون سے ہمیں نظر آتی ہیں اسفکزیا کے کیس میں نمبر ون پہ sinosis نظر آتی ہے نمبر ٹو پہ pronouns lividity نظر آتی ہے نمبر ثری پہ visceral congestion نظر آتی ہے نمبر فور پہ particular hemorrhages نظر آتی ہے ہمیں نمبر فائف پہ cardiac dilation نظر آتی ہے اور نمبر سکس پہ fluidity of blood نظر آتی ہے تو یہ سارے ہمارے پاس پوسٹ مارٹم فائنڈنگ ہے اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو